یوکرین اور روس کا ویواد لمبے سمیں سے چل رہا ہے یوکرین کو لے کر اب کئی طرح کی خبریں آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین کو تین طرف سے گھیر چکی روس کی سینہ اب حملے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گئی ہے اور سٹلائٹ کے آدھار پر بھی یوکرین کی حلچل کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے آپ بھی ہر روز یوکرین کے محول کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے لیکن اس ویواد سے پہلے بھی یوکرین کو دنیا بھر میں جانا جاتا تھا تو یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ آخر یوکرین میں کیا خاص ہے اور یہ کیوں فیمس ہے ایسے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یوکرین کس طرح سے خاص ہے ساتھ ہی آپ کو یوکرین کے ان فیکٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں جو واقعی حیران کر دینے والے ہیں اور یہ یوکرین کو سوویت سنگ کے دیشوں میں خاص بناتے ہیں تو آج آپ کو بتاتے ہیں یوکرین سے جڑی ہر ایک بات لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آتا ہے اور اگر آپ کو پسند آئے یہ ویڈیو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوسرے ساتھ شیئر کیجئے گا چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دوسرا سب سے بڑا یہ دیش ہے یوکرین 1990 میں سوویت سنگ سے الگ ہوا تھا اور اس کی الگ دیش کے روپ میں پہچان بڑی تھی یہ روس کے بعد یوروپ کا سب سے بڑا دیش ہے یہاں گرامیر علاقے میں قریب 30% آبادی رہتی ہے کھیتی کے معاملے میں یوکرین دنیا میں 30 نمبر پہ آتا ہے عیسائیوں کی آبادی کی بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ ہے یوکرین میں سب سے ادھیک سنگھیا عیسائیوں کی ہے وہ یہاں بہت سنگھیاک ہیں اس کے بعد مشلم آبادی آتی ہے یوکرین ہوای جہاز بنانے کے لیے بھی مشہور ہے اس کے بعد پڑھنے میں آگے ہے بہت یوکرین یہاں پر میڈیکل جو ویوستہ ہے بہت اچھی ہے یوکرین کے 99.8% لوگ لکھ پڑھ سکتے ہیں یوکرین ایجوکیشن کے معاملے میں دنیا میں تیسرے اور ہمارے بھارت سے بہت سے ودیار تھی یہاں پر میڈیکل کی پڑھائی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یہاں کا میکڈاؤنڈ بھی بہت ہی خاص ہے یہاں کا میکڈاؤنڈ بھی بہت خاص ہے یہاں دنیا کا سب سے تیسرا بزی میکڈاؤنڈ ہے یہاں ایک میکڈاؤنڈ ہے جس میں کافی لوگ آتے ہیں اور یہ ٹاپ فائب میکڈی میں شامل ہے اس کے بعد لڑکیوں کے لیے بھی یوکرین بہت ہی مشہور ہے یوکرین کو دنیا کی سب سے خوبصور لڑکیوں والا دیش ماند جاتا ہے اس کے علاوہ یوکرینی مہلائیں پرشوں کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اپنی بھاگیداری کے لیے جانی جاتی ہیں گھر میں اسی کام سے لے کر سنسط تک مہلائیں پرشوں کے ساتھ ذمہ داریاں نبھاتی ہیں آشا ہی کہ آپ کو یوکرین کی ان خاص فیکٹ کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیچے گا آپ نے دوسرے شیئر کیچے گا میں ہوں آپ کو دوسرے پاس میں ملنوں گا اگریبوٹنگ ساتھ تب تک کے لیے بہت کھیلے کے لیے جاہید وندے ماترام